السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید نازل کیا ہے یہ مومنین کے لئے شکر اور مومنین کے لئے رحمت ہے یہ قرآن مجید مومنین کے لئے رحمت ہے اور ظالمین کے لئے گھاکا ہے قرآن مجید پہ کی ہے نصورتیوں کی بدلین آئے وہی پرآن ہے مگر رتیجے دو ہیں ریزرڈ دو ہیں یہی یہ پرآن مومنین کے لئے شفا ہے یہی پرآن مومنین کے لئے رحمت ہے اور یہ ایک ہے یہ دو ہیں ریزرڈ دو ہیں یہاں پر سوال یہی ہوتا ہے تو میں سادہ سادہ مثالیں ہوتی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ مشکل باتیں چھوٹے بچے بھی سمجھ جائے گا مشکل بری یہی رہتی ہے تو یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ قرآن بھی ہے قرآن بھی کوئی فرق نہیں مگر ریزرڈ دو ہیں نتیجے دو ہیں مومنین کے لئے شفا بھی ہے مومنین کے لئے رحمت بھی ہے لیکن ظالمین کے لئے یہی قرآن خسارہ ہے یہی قرآن جو ہے وہ خسران ہے یہی قرآن جو ہے وہ گھاٹ ہے وہ نفتان کے ثبوب ہے اس کے لئے سادہ سی مثال آپ کو تاہرے پیش کر دوں کہ آپ کے گھر میں جو نائی تاری ہے جو کرن تارا ہے جو بجلی آ رہی ہے اس میں ایک پلگ ہوگا پلگ میں اگر آپ ایسی کا تار لگا دیں اسی پلگ ہو ایسی کا اگر تار لگا دیں تو آپ کے ایسی سے تھنڈی تھنڈی ہوا میں لئے اور وہ پورا گھر دیں وہ تھنڈا ہو گیا سرد ہو گیا گھر اسی مگر اسی پلگ میں اگر آپ ہیٹر کا تار لگا دیں تو ریزل دوسرا ہوگا اب معلومہ پورا علاقہ گھر ہو گیا اور گھرمی میں لگا دیا تو پورے گھر والے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی کہاں جہاندہ میں ہمیں مٹھا دیا ہے بجنی تو وہی ہے فرق کیوں ہو گیا ظرف کی بنیات کے اوپر ظرف کی بنیات پر فرق ہوا ایسی کا تار لگایا تھنڈک آگئی ہیٹر کا تار لگایا گھر بھی آگئی اسی طرح قرآن وہی ہے لیکن مومن کے لئے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور ظالمین کے لئے یہی قرآن گھاٹا بھی ہے اور فطان بھی ہے صلوات اور یہی صفت ولایت علی کی بھی ہے یہی صفت ولایت علی کی بھی ہے یہی ولایت علی مومن کے دل میں ٹھنڈک ڈالتی ہے یہی ولایہ تحلی مومن کے دل میں ٹھنڈک ڈالتی ہے اور یہی اسی ولایہ تحلی سے منافق کے دل میں آگ لج گایا کرتی ہے چیز ایک ہے ریزرز ہوئے کیونکہ ظرف میں فرق ہو جاتا ہے تلوات بھیجے بردہ بھارت بہار بھی گیا تو میں نے اگر بھیجے پر بلیس پڑھی ہے جاتا ہوں اور وہاں مسلمان کو لیا جاتا ہے مسلمان کو مفتی اور وہابیوں کے ذریعے سے وہ اپنے عوام پر بھی دھوکا دیکھو اگر دیکھیں آپ اگر تقریر کر رہا ہوں ایک اور ڈیڑھ گھٹے کی تقریر میں کیا جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ صاحب وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں کہ وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں صحابہ میں داخل ہیں کہ وہ اپنے صحابہ کا ذکر کر دیا تو ان کا ذکر تو خود بخود ہو گیا اب الگ سے ذکر کرنے کی کیا ذکر ہے جدہ ذکر کرنے کی کیا ذکر ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو مولا مولوی جو سعودی عرب کے پیسے اور اسرائیل کی پیسے وہ پڑھ رہے ہیں وہی اپنے عوام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ اہلِ بیل جو صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہوگی یہ عقیدہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کو بھوکہ کے دولم بیان کرتے ہیں بلا تکلف بیان کرتے ہیں بلا کسی مروت کے بیان کرتے ہیں بلا کسی مروت کے بیان کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں اہلِ بیت کا مرتبہ صحابہ سے بہت بلند ہے اہلِ بیت کا مرتبہ صحابہ سے بہت بلند ہے اور اس کے باہمہ دلیلِ موجود ہیں یہ نہیں کہ خام خام ہم مانتے ہیں بلا وجہ مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں نہیں ہماری پر قرآنی دلیل بھی موجود ہیں اور احادیت کی دلیل بھی موجود ہیں آپ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی آج وہابیت بڑی ہے تب اہلِ بیت کے ساتھ رضی اللہ کیا لگایا جاتا ہے مرنہ اس سے پہلے جو قدیم سنی علماء کبھی بھی اہلِ بیت کے ساتھ رضی اللہ کیا لگاتے تھے اسلام لگتا ہے یا مولا علی کے لئے رضی اللہ کبھی نہیں لگتا ہے کبھی نہیں آج وہابیت بھیلی ہے تو یہ وہابیوں کے جو ذرخریض مولا وہ اب رضی اللہ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب رضی اللہ لگاتے ہیں لیکن پہلے وہ رضی اللہ نہیں لگاتا تھا بلکہ یا علیہ السلام یا مولا علی کے لئے خصوصی سرم تھا کرم اللہ وجہہو ایسا چہرہ کہ جس کو اللہ نے وہ کرامت دی ہے وہ عزت دی ہے کہ چہرہ تبھی غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں ہے یہ چہرہ وہ ہے تو کبھی بتوں کی طرف جھکا ہی نہیں ہے لیادہ اہلِ بیعت کے لئے کی طرف جھکا ہی نہیں اب کابل بڑھ کر کون گواہی دے سلوان بے دیولا نواز محمد باہد بیعت یا علیہ السلام بیعت یا علیہ السلام بیعت یا علیہ السلام اب میں ایک سنی بہت بڑے سنی عالم دین ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر بعض چیزوں سے ہمیں اسے اختلاف ہے لیکن بعض چیزوں بہت اچھی انہیں لکھی ہیں وہ ہیں اللہ میں تاہر القادری کہ جنہیں نے ایمان جناب ابو طالب پر بہترین کتابیں لکھی اسی طرح اہلہ بیعت کے شان بہترین کتابیں لکھی لیکن کچھ کہیں کہیں پر ظاہر کہ ہمارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں فرق ہو جاتا ہے ظاہر کہ پورا عقیدہ ایک ہو جائے تو وہ شیعہ نہ ہو جائے پھر وہ شیعہ نہ ہو جائے پورا عقیدہ ایک ہو جائے لہذا کہیں کہیں پر اختلاف ہے انہی جھنگ میں جو پاہستان کے شہر ہے کہ جہاں سے سپاہ صحابہ اگی ہے جہاں سے وہاں بیچ پڑا ہے صحابہ صحابہ کا وہاں کسی نے پوچھ لیا اللہ میں تاہر القادری سے کہ آپ بتائیے کہ اہل بیعت علیہ السلام میں اور صحابہ اکرام میں کیا فرق ہے مرتبے کا کیا فرق ہے تو انہی نے کہا کہ بھئی اس کو تو پوری پوری کتابیں پڑھنا پڑھیں گے اس کو تو بڑی تحقیق آپ کو کرنا پڑھیں گے اس کو تو بڑے بڑے اقوال ہیں نہیں مختصر بتا دیجئے مختصر بتا دیئے کہ اگر مختصر تو پوچھتا چاہتے ہو پہتنا سن لو توجہ رہے اللہ میں تاہر القادری کہہ رہے ہیں کیا صحابہ اہل بیعت میں کیا فرق ہے اتنا سن لو کہ صحابہ وہ ہے جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے صحابی وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے صحابی وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے اور اہل بیعت وہ ہے جن کی قدم رسول کے شانہ اوپر آتے تھے یہ فرق ہے صحابہ میں یہ فرق ہے اہل بیعت میں کہ وہ شانہ بشانہ ہیں اور یہ شانوں کے اوپر ہیں ان کے قدم رسول کے شانوں کے اوپر ہیں ام محترم مولانا کربے صحابہ صحابہ اللہ علیہ مقامہ انہیں بڑا خصورت جملہ کہا ہے اور ایک حرف کے اُلٹ پھیڑ سے انہیں نے جو ہے وہ ڈیفنیشن بتا دی ہے کہ صحابی کون ہے صحابی کون نہیں ہے تو انہیں نے فرمایا تھا کسی بیٹیس میں موجود تھا انہیں نے کہا تھا کہ عام مسلمانوں کی ڈیفنیشن میں ہماری ڈیفنیشن میں فرق صحابی کی عام مسلمان کہتے ہیں کہ جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے تمجھو رہے تمجھو رہے ایک ہلکے سے فرق تھے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو رسول عام مسلمانوں کی ڈیفنیشن یہ صحابی وہ ہے جو رسول کے پاس ہو جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے اور شیعوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول کے پاس ہونا کافی نہیں ہے رسول کے پاس ہونا کافی نہیں ہے صحابی وہ ہے جس کو رسول کا پاس ہو جس کو رسول کی عزت کا خیال ہو کبھی رسول کو چھوڑا نہ ہو اس میں ایک سلوات بہت دیں برن آماد جلدی جلدی پیش کرنا اس موضوع کو قرآن سے ثابت کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے بہت پڑا لکھا مجمع میرے سامنے ہے آپ دیکھیں قصد تذکر قرآن ہے قرآن مجید کی آیتیں رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں اور جتنی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھی اصحاب کرام ان آیتوں پر عمل کرتے جاتے تھے آیت نازل ہوئی حرام ہے اب تاریخ کہتی ہے تمام مسلمانوں جنگی گھروں میں شرابیں تھیں اس سب انہیں نے گلیوں میں سلکوں پر سب نڑھا دی آئیت اتری کہ جوا کھیلنا حرام ہے مسلمانوں پر کھیلنا چھوڑ دیا آیت اتری نماز پڑھو وہ سلمانوں پر اصحاب کرام نے نماز پڑھنا شروع کر دی آیت اتری روزہ رکھو اصحاب کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا آیت اتری حج پر جاؤ وہ حج پر جانے لگے تو آیتیں اترتی جاتی تھی اور اصحاب عمل کرتے جاتے تھے عمل کرتے جاتے تھے لیکن کبھی کبھی مشکل بھی پیش آ جاتی تھی کیونکہ اگر کوئی چیز کوئی بہت پرانا آیت اور ایک دف سے کہہ دیا جا چھوڑ دو تو بلی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے مثالیں ہو سکتا اسی بجمع میں موجود ہوں کہ بات موکر ہوتے ہیں مالوہ ایک سگرٹ سے دوسری سگرٹ سے لگا لی دوسری سے تیسری سگرٹ سے لگا لی مالوہ دو دن بھر میں مالوہ پانچ سگرٹ کی پی گئے دس پی گئے ایک سگرٹ پی رہے ہیں اور آدھی سموکر ایک دم سے کہہ دیا جا چھوڑ دو سگرٹ پینا چھوڑ چھوڑ بھی دیں گے چھوڑ بھی چھوڑی ایک آت کش لگا لی کوئی دوست پی رہا ہوگا منا تو ہے ایک کش میں کیا حرج ہے ایک کش میں لگا لوں اس کو بہت مشکل ہوتا ہے چھوڑنا اسی طرح جب یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو بہت پرانے پینے والے تھے ایک آنے پینے والے تھے ان کے لیے بڑی دکھت آگئی تو کیسے چھوڑے لہذا کبھی کبھی اس سے حق کی خلافرزی بھی ہو جاتی تھی حق کی خلافرزی بھی ہو جاتی تھی واقعہ تاریخ قیدہ ایک بہت بڑا درس بھی ہے واقعہ بہت بڑا درس بھی ہے اتخاقہ رسول اللہ کو جیسے گزر ہو گیا اب دیکھا کہ یہ مسجد میں اندر کچھ لوگ بہت بڑا دی کچھ لوگ اٹھ کو رسول اللہ کا تجسس ہوتا ہے اس مسجد میں ہے اب جو اندر پہنچے تو کچھ حضرات تاریخ میں ہے کہ انہی انہیں جتنے بھی شراب وہ پی رہتے ہیں وہ پی رہتے ہیں منہی ایک گڑھا تھا اسی میں سب اندر لی اب جو رسول قریب آئے تو رسول نے پوچھا کیا پی رہے تھے کیا پی رہے تھے کیا پی رہے تھے انہی نے کہا اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے ہم سرکہ پی رہے تھے اب اس پر ٹک نگل بات یہ ہے کہ سرکہ پینا حرام تو تھا نہیں تو آپ جب سرکہ پی رہے تھے تو رسول کے آتے ہیں تو اس کو اس گڑھے میں ڈالا کیوں اگر سرکہ تھا اس کا مطلب سرکی کے علاوہ کوئی چیز تھی جس کو نوش فرما کہ اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے ہم سرکہ پی رہے تھے رسول گئے اس گڑھے کی طرف کہ جہاں انہی نے وہ ڈالی تھی وہ شایے جس کو پی رہے تھے اللہ طول آنی بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کے میرا بیان بیان انشاءاللہ ختم ہو جائے کہ کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے جو آیتیں نازل ہوتی رہیں کرام عمر کرتے رہے آیت نازل بھی نماز پڑھو نماز پڑھنے لگے آیت نازل بھی نماز پڑھنے لگے آیت نازل بھی حج پہ جاؤ حجت کرنے لگے آیت نازل بھی خمصہ دکازہ کرو تو خمصہ دکازہ کرنے لگے اس کا مطلب یہ بہت جو رہا ہے جو کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں جب آیت اترتی تھی تو عمل کرتے تھے جب آیت اترتی تھی تو عمل کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا کہ آیت پہلے ہوتی تھی ان کا عمل بعد میں ہوتا تھا جہاں دعاواز جا رہی ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ آیت پہلے اترتی تھی عمل کا بعد میں ہوتا تھا انتظار آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں یہ اصحاب کی شان ہے یہ اصحاب کی شان ہے کہ آیتوں کے اترنے کا انتظار کرتے تھے اور یہ اہلِ بیعت کی شان ہے یہ اہلِ بیعت کی شان ہے کہ آیتیں انتظار کرتی رہتی تھی کہ عمل کریں تو آیتیں انتظار کریں قرب Bhagavan یہ عمل کرے تو ہم اترے یہ سو جائے تو ہم اترے یہ میدان جنگ میں قدم جماعت ہے تو اترے ان کے در سے روٹیاں چلے تو اترے ایک سروات بیدی بلا نوات علی کا عمل پہلے ہے آئے بلا آیت بات میں ہے پہلے علی زکاة دے رہے حالت الرقمے آیت بات میں نازل ہو رہی ہے کہ انما ویقوم اللہ رسولہ والذین آمن اللذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وہ ہمرا کہون دیکھو بس اور بس ولی یہی ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں وہ ولی کون ہے وہ اللہ ولی ہے رسول ولی ان کا سونا پہلے ہے آیت بعد میں ہے انہیں نے میدان جنگ میں قدم جماع دیئے اور سیسا پلاہی بھی دیوار بن گئے قرآن کی آیتیں مدھا کرتی اتریں اللہ تو صرف ان بہادروں کو دو سکتا ہے جو اس طرح سے صفبان کا لڑتے ہیں جیسے سیسا پلاہی بھی دیوار علی کا جہاد پہلے ہے آئے صفبان میں ہے ایک سلوات بھیجے بنا نواز علی راستہ چل رہے ہیں قرآن کی آیت اتر کے سنت دے رہی ہے سیدھا راستہ یہی ہے ارے چادر ہوڑ کر اہلِ بیت لیٹ رہے ہیں آئے تثیر مدھا کرتی اتر رہی ہے عمل پہلے آیت بعد میں یہ عمل کرتے جا رہے ہیں قرآن بنتا جا رہا ہے سلوات بھیجے بلن آواز سلوات بلن آواز سلوات بلن آواز سلوات بلن محمد میں نے کہا تفصیل نہیں ارز کرنا ہے بس دو تین جبلے یہ آیتوں کے ذہن میں ارز کرنا ہے ایک تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہمارے کلمے کے اوپر یہ ساتھ یہ اللہ کو کم مانتے ہیں رسول کو بھی کم مانتے ہیں علی کو زیادہ مانتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے قائد کا کلمہ دیکھ لی لا الہ الا اللہ مختصر محمد الرسول اللہ مختصر اور اس کے بعد جو علی کا ذکر شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا علی و علی اللہ و وسیع رسول اللہ و غلیبت و بلا فت کسی طرح کلمہ رکی نہیں رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسی آیت ہے ویسے ہی کلمہ ہے جیسی آیت ہے آیت کے بنیاد کے اوپر آئے بلا آیت کی بنیاد پر ہم نے اپنے کلمہ بنایا ہے ہمارا کلمہ جو ہے وہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے قرآن مجید کی آئے ولایت کی بنیاد کے اوپر ہے دیکھ لو آیت کیا ہے کہ انما بلیکم اللہ مختصر برسول ہو مختصر اس کے بعد جو علی کا ذکر ہو رہا ہے تو آیت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تم آیت کو مختصر کر دو ہم کلمہ کو مختصر کر دیں گے ایک صلوات برا ناوار صلوات برا ناوار علی بستر رسول پر لیٹے ہیں آیت بزا کرتی میں اتر رہی ہے عمل پہلے ہے آیت بات میں ہے عمل علی کا پہلے ہے آیت بات میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَوْفُ اُنْ مِنَنِ بَات دیکھو ہم نے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے نفس کو بینچ رہا ہے کوئی ہے جو اپنے نفس کو فرض کر رہا ہے اور ہم نے اس نفس کے بدلے میں اپنی ساری مرضیاں دے دی ہیں اپنی ساری مرضیاں دی ہیں رسول اللہ کے بستر پالی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کا سعودہ کر رہے ہیں اپنے خریدار کون ہے اللہ ہے ہم بھی جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپس پر ہمیں قیمت معلوم ہوتی ہے کہ کیا قیمت ہے پھر بھی دوستی کے تقاضی کے طور پر کچھ نہ کچھ مشورہ کر لیتے ہیں یا کتنی قیمت دی جائے کی کیا قیمت دی جائے جبکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے قیمت کیا دینا ہے لیکن پھر بھی محبت کے طریقوں سے کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب علی نے اپنے نفس کو بیچنے کے لیے اس طرح سے بس طرح رسول کے اوپر اپنے نفس کو رکھا خریدار اللہ ہے تو کچھ نہ کچھ گفتگو اس نے فرشتوں سے ضرور کی ہوگی اے جبریل بتاؤ کیا قیمت ہونا چاہیے اے میکائل بتاؤ کیا قیمت ہونا چاہیے تو میرا دل کہتا ہے شاید جبریل نے کہا ہو کہ پالنے والد نفسِ علی ہے جنت قیمت میں دے دے جنت قیمت میں دے دے تو شاید اللہ نے جواب دیا ہو کہ یہ تو تین روٹیوں کے بدلے میں پہلے ہی دے چکا یہ تو تین روٹیوں کے بدلے میں پہلے ہی دے چکا پھر شاید مشورہ دیا ہو کہ پالنے والے دونوں جہانوں کی عبادت کا ثواب دے دے دونوں جہانوں کی عبادت کا ثواب دے دے اللہ نے کہا ہوگا وہ تو ایک ضربت کے بدلے پہلے ہی لے جا چکے تو اب جبریل نے آخر میں کہا گا پالنے والے جو تیری مرضی کہ یہی میں انتظار کر رہا تھا میری ساری مرضی آلی کی ہو گئی ایک سلوات میں دیمنا نواز بس بس بات میری مکمل ہو رہی ہے اس سے زیادہ نئی لینا ہے بجے وقت آپ دیکھیں تو معلوم آلی کا نفس فروت ہو گیا بدنے میں ساری اللہ کی مرضیاں مل گئیں اب جتنی بھی جو بھی سلہ ملتا ہے نمازیں کائے کے لیے جنت ملے روزے کائے کے لیے کوثر ملے کنا چیز کائے کے لیے ہورے مل جائیں یہ مل جائے وہ مل جائے اور اللہ کی سب چاری چیزیں اللہ کی مرضی سے ملتی ہیں پاganے والے تیری مرضی اگر ہو تو جنت دے دے تیری مرضی اگر ہو تو کوثر دے دے کرا تیری مرضی اور ہو تو مجھے سلسویل دے دے یہ تمام چیزیں مسلمانیں سارے عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہمیں تمام چیزیں مل جائیں تو یاد رکھیں لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں لاکھوں سجد کی ہوں بارگاہ میں پہنچے گا اللہ کے پالنے والے میں لاکھوں نمازیں پڑھی ہیں مجھے کچھ صلح دے دے ندائی قدرت آئے گی کہ اگر شبہ حجرت سے پہلے آئے ہوتے تو میں تمہیں عزیز بارے میں کچھ سوچتا اب ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں اب اگر علی سے کوئی تعلقات ہے تمہارے تو علی پاس جاؤ نہیں نہیں مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو مثال اتنا سے یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میں اب تک کوئی مکان میرے پاس ہے جس کو میں فروغ کرنا چاہتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں کہ صبح لوگ آ جائے کہ مالو آپ مکان فروغ کرنے والی صرف مثال پیش کر رہا ہوں جیسے کوئی مکان ہے میں فروغ کرنا چاہتا ہوں اور ایک ساتھ تشریف لائے میں نے سنا کہ آپ مکان بیچ رہے ہیں میں نے کہا ارادہ تو ہے کیا قیمت ہے میں نے کہا پانچ لاکھ روپے ہوں پانچ لاکھ ہوں گے انہیں نے جیب سے بیکس سے پانچ لاکھ نکھا لے وہ میرے اس سے بڑھ کر دی کہ لیجئے پانچ لاکھ میں نے کہا یہ مکان آپ کا انہیں نے کہا یہ پانچ لاکھ آپ کے اب میرا مکان ہو گیا ان کا اور ان کے پانچ لاکھ ہو گئے میرے پوری توجہ رہے پر سال میں پوری توجہ رہے میرا مکان ان کا ہو گیا ان کی ملکیت پر چلائی ہے اور ان کے پاس میرے ہو گئے اب جو مکان میرا لے چکے پانچ لاکھ دے چکے تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب ہو رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنا مکان فروض کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی ہاں فروض تو کرنا تھا مگر آپ کو پانچ منٹ دیر ہو گئی کہ بھئی پوری پانچ لاکھ مجھے دے دیئے اور ان کا مکان ان کا ہو گیا تو اب تھوڑی دیر بعد ان کا ایک دوست مل گئی ہے اس نے کہا کہ بھئی بڑا اچھا واپ مل گئے بڑا اچھا واپ مل گئے مجھے ایک دفد پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہو گئی ہے لیٰذا میں نے سنا آپ پاس پانچ لاکھ ہیں لیٰذا ایک ہفتے کے لیے کر دے دیتی پانچ لاکھ میں ایک ہفتے بعد واپس کر دوں گنا کہا بھئی تھوڑی لیت ہو گیا اگر پانچ منٹ پہلے آئے ہوتے تو پانچ لاکھ میں اپاس تھے اب میں نے پانچ لاکھ تو ان کو دے دی ہیں لیٰذا اب اس سے کوئی تعلقات آپ کے ہوں تو اس سے مانگئے یاد رکھے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا نمازی بڑے سے بڑا روتے دار جب پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں پاننے والے جنت دے دے کوثر دے دے سلطبیل دے دے ہورے دے دے خود رکھتی طرح سے اعلان ہوگا اگر شبہ حجر سے پہلے آئے ہوتے تو اس سلسلے میں گفتگو ہوتی اب ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں اب علی سے اگر تمہارا کوئی تعلق ہے تو علی تم گفتگو کرو اور توجہ رہے اب بیعت کے کیا معنی ہے بیعت کے معنی ہے اپنے نفس کو بیچنا اور توجہ رہے اب ادھر میں در نہ دیکھئے میری طرف دیکھئے ایک سلوات پیچے بلد آواز سے بھر پر موسیق برکان 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 برکانا ہماریت سلوان ہسین یاد ہسین یاد ہسین یاد یزیدی یزیدی انہارہ حیدری انہارہ سلوان اس کو کہتے ہیں بیعت تو اگر علی کے پاس کوئی بیعت لینے آجائے بیعت لینے یاد آئے تو علی جواب دیں گے کہ اگر ایک چھبے ہجر سے پہلے آئے ہوتے تو کچھ سوئے سکتا تھا اب میرے نفس کا مالک اللہ ہے اگر گفتگو کرنا ہوں تو اللہ سے کرو ایک سلوات بلے ناوات بلے ناوات بس بات بلے ناوات ایک سلوات بلے ناوات اللہ 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 سلو اللہ اللہ بسی سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن دارے کو چھت کچھ قومی معاملات ہوتے ہیں اس کے پر بھی کیونکہ آخری بڑی مجلس ہوتی ہے تو گفتگو ہوتی ہے تو چہلم کے دن میں نے اعلان کیا تھا کہ جو مافیا جو ہیں وہ قبضے کر رہے ہیں اور جنہیں قبضے کر رکھے ہیں اس کے خلاف اپنا احتجاج ہوگا پر حضرت گھن میں احتجاج ہوگا یہ میرا اعلان ہوا تھا چہلم کے روز اور میں نے تصدر کا وقفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد پسلا یہ ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا علماء کے رفتاریاں دیں گے لیکن معلوم ہے کہ ظاہر کہ اتنی مجلس ہیں وہ اتنی مصروفیت علماء کی کہ اتفاق سے کوئی میٹنگ بھی نہیں ہو پائے علماء کی جو آپ پر تو میٹنگ کر کے ہم کوئی چیز تیکھ کریں لہٰذا آپ نے تیکھ ہوا ہے کہ اب آٹھ ربی لوگر کے بعد بلکہ بارہ ربی لوگر کے بعد پھر ہم علماء کی میٹنگ کر کے اور پھر یہ تیکھ کر رہے ہیں کہ حضرت جن میں کب ہمارا احتجاج ہو اور کس طرح سے احتجاج ہو کیونکہ بارہ ربی لوگر کے بعد کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آٹھ کے بعد کوئی پرگرام کرنے لگتے ہیں پھر ہمارے جو بڑے بھائیے کرنے لگتے ہیں کہ اپنا پرگرام کر لیا ہمارے پرگرام خراب کرنے میں لگ گئے لہذا بارہ ربی لوگر کے بعد ہمارے کوئی بھی احتجاجی پرگرام ہوگا پھر حضرت جن میں وہ ہوگا لہذا یہ نہ اس کوئی سمجھے کہ اعلان ٹل گیا ہے یہ نہ سمجھے کہ اعلان ٹل گیا ہے یہ ہے وہ مافیات کے خلاف خاص طور سے ان پولیس والوں کے خلاف سرسب نہیں بہت سے ایماندار بھی ہیں پولیس والے بہت سے ایماندار بھی ہیں لیکن بہت سے بڑے بیمان بھرشت ہیں کہ جو مافیات سے ملے ہوئے ہیں جو بھو مافیات سے ملے ہوئے کیونکہ ان سے بڑی بڑی لمبی لمبی رقم ان کو ملتی ہیں ایک دس کروڑ کی زمین کے اوپر کوئی مافیا خفضہ کر لے دس کروڑ کی زمین پر تو بیس پچیس لاکھ پولیس کو دینا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہو ہم چائے نہیں پلا سکتے اور بھو مافیا پچیس لاکھ دے رہے تو ہماری بات مانے گا پولیس والا یا ان کی مانے گا یا ان کی مانے گا لہٰذا ہم ان کی دو نظروں میں دشمن ہیں کیونکہ ہم ان کے بیچ پر روڑے لٹکاتے ہیں اور جو پیسے وہ وہاں سے کمار ہیں اس میں ہماری تصورنگا ہو جاتا ہے لہذا بڑے لوگوں سے کہتے ہیں کچھ کرمنل ہیں جو ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی بھو مافیا شریف ہے ان کی نگاہ میں بھو مافیا وہ بدمات وہ گھنڈے جو دنیا کا ہر گندہ کام کر رہے ہیں اور جس کا بھتہ پولیس تک پہنچتا رہتا ہے جس کی گھونس پوچھتا پولیس تک پہنچتی رہتی ہے وہ شریف ہے ان کی نگاہوں میں اور ہم جو ان کے خلافے سے جات کر رہے ہیں ہم کرمنل ہیں کیونکہ ہم ان کو کچھ پیسے نہیں دے سکتے اور ہم ان کی راہ میں رکاوٹ بڑھ رہے ہیں لیکن یاد رکھے کہ ہم اپنی کربلاؤں سے ہم اپنی کربلاؤں سے امام باروں سے وقف کی ضمینوں سے نہ بھو مافیاوں کو فائدہ اٹھانے دیں گے نہ بھرش پولیس والوں کو فائدہ اٹھانے دیں گے اور یہ جو بھرش پولیس والے ہیں یہ دراصل یہ یہ جو ہے یہاں کے جو وزیر آلہ یوگی جی ہیں یہ ان کی جڑے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ان کا پلان یہ ہے کہ بھرشتہ چار ختم ہو جائے اور یہ بھرشتہ چار کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جتنے بھو مافیا ہیں جتنے بھی بدماش اور خندے ہیں جن کا پولیس ساتھ دے رہی ہے سب اپوزٹ پارٹیوں کے ہیں سب اپوزٹ پارٹیوں کے ہیں لیکن سب پیسوں کی لالچ میں کچھ بھرش پولیس والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں پیسوں کی لالچ پانچ پانچ دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ پولیس تھانوں میں پہنچتے ہیں ان کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ بدماش ان کی نگاہوں میں سب سے بڑے شریف ہیں اور ہم ان کی نگاہوں میں کرمنا لہے ہیں لیکن ہم ان کو اب زیادہ کمانے نہیں دیں گے اللہ 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 جو کتوالی ہے ماں کے اوپر ایک مسجد ہے ماں کے سلطہ رہے ہیں ماں کے سلطہ رہے ہیں تو وہاں کا پولیس پرسر آئندہ رپورٹ لکھوانے آیا ہے تو تم کو بند کر دیں گے گھنڈوں کے خلاف اگر کوئی رپورٹ لکھنے آتا ہے تو پولیس والا کہہ رہا ہے کہ اس گھنڈے کے خلاف اگر تم نے رپورٹ لکھوانے لکھنڈوں کے سلطہ رہے ہیں اس سے پانچ لاکھ مل رہے ہیں لہٰذا ہم نے پوری بات یوگی سے کہہ دیا ہے کہ سب آپ بھی کوئی بدنام کر رہے ہیں یہ پولیس والے اور آپ کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں جو آپ کی دشمن پارٹیوں کے جو بدماش اور گھنڈے اور مافیات ہیں ان سے بات پولیس والے ملے ہوئے ہیں بس صرف ان کا نام بتانا رہ گیا ہے اب اگلی بلاقات میں یوگی جی کو ان پولیس کرمیوں کی پوری لس دی جائے گی کہ جو بھوم آفیوں سے مل کر اور یوگی جی کو نقصان پہنچا رہے ہیں لہذا ہوشیار ہو جائے ہوشیار ہو جائے یا تو بھوم آفیوں کا ساتھ چھوڑ دے یا پھر تیار ہو جائے یوگی جی کے ایکشن کے لیے ایک سلوات بھی جائے ہے وہ ہمارے خلاف بہت سی انہیں نے ویف سائٹ کھول رکھی ہے چاری پانچ şey لوگ ہیں جنہیں الگ الگ فرضی ناموں سے ویف سائٹ کھولی ہیں سب وہی ہے پانچ سات لوگ سے زیادہ نہیں ہے لیکن انہیں بیس پچیس ایف سائٹ کھول رکھی ہے لوگ سمجھتے ہیں اتنے لوگ کھول ہوئے وہ وہی پانچ لوگ ہیں جب انہیں نے کھول رکھی ہوں ہمیرے خلاف ترہ ترہ کی افوائیں خاص طرح سے وزید طریقی مزید کے سلسلے میں خود بیماری ستر ستر لاکھ روپے شیعہ کاریج ایک اپائنمنٹ کے لیے جا رہے ہیں ایک اپائنمنٹ کے ستر لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں اتنا بڑی غداری قوم کے ساتھ اتنی بڑی غداری لوگ کہتے ہیں آرے صاحب یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے مجلس میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے پرانے غداروں کا ذکر ہو تو نئے غداروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے موجودہ غداروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ جو قوم کے غدار ہیں جو قوم کے غدار ہیں جو ستر ستر لاکھ روپے لیتے ہیں شیعہ نہیں دے سکتا اس میں دوسرے مصحب والے بھر رہے ہیں وہ دوسرے مصحب والوں کو بھر رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد یہ اس کا نام بھی بدل جائے گا شیعہ کاریج کا یاد رکھے جب میں زندہ ہوں چاہیے نہ ہوں یاد رکھے گا کہ اتنے لوگوں کو بھر لیا ہی نہیں ہے کہ کوئی جنوباد شیعہ کاریج کا نام بدل جائے گا کچھ اور نام ہو جائے گا کچھ اور نام ہو جائے گا اور سب انہی منحوظ غداروں کی بڑھاتے ہو رہا ہے کہ جو لالچ میں سب دوسروں کو بھر رہے ہیں ستر ستر لاکھ پھر لے کر یہ بھر رہے ہیں اور اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں خاموش ہیں کیونکہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لالچ ہے کوئی نہ کوئی بار اس میں مولوی بھی ہیں شامل بہت سے مولوی بھی شامل ہے کہ جو اس طرح کی حرکتوں میں ان کے ساتھ شریک ہے لہذا ایسے غداروں کی بھی کی نقاب پشائی ہونا چاہیے اور ان کو بھی قوم پہچانے کے غدار کیا ہے اور یہ اب شہدرے کے ساتھ میں محس کر دوں کہ شہدرے کے متولی ڈاکٹر باقر مہدی صاحب ہیں وہاں کے متولی ڈاکٹر باقر مہدی صاحب ہیں اگر فرض یہ 26 کروڑ میں لیے ہیں تو کم از کم آدھی ان کو بھی ضرور پہنچے ہو اس کا مطلب باقر مہدی صاحب نے کہا آدھے تو کم از کم لیے ہی ہوں گے 26 کروڑ اکیلے تھوڑی کھانے دیں گے مجھے یا اکیلے مجھے کھانے دیں گے متولی وہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں نہ میں باقر پور کا ممبر ہوں نہ میں متولی ہوں متولی ہے باقر مہدی صاحب ڈاکٹر باقر چالیس ساتھ لوائی لڑ رہے ہیں اور یہ بنی امیہ کی اولادیں یہ کہہ رہی ہے کل میں جوان 26 کروڑ لے کر کھا گیا تو میں کوئی لے کر کھاؤں گا آدھا آدھا ہوا ہوگا مجھے 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 تو سکینہ روئی تو سکینہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجانے کے لیے ہائے نہ ملا پانی اسے آگ بجانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی اوڑ کر سر پیردہ کانوں میں دور پہنے ہوئے ہائے اوڑ کر سر پیردہ کانوں میں دور پہنے ہوئے سامنے آؤں پر چھڑی مار کر مار کر سر پہنے ہوئے مار کر سر پیردہ مار کر سر پیردہ سوکی میں کوفہ سوکی نہ رو سوکی نہ روئی کیا سکینہ او تمی اتنا بتا دو بی بی ہند نے آکے جو پوچھا ہند نے آکے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کلاشا تو سکینہ روئی سلوات جو لوگ پیش خانی کرنے کی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال وہ پیش خانی کریں گے میں بہت معذرت خواہوں ان سب سے جنابی کوئی طبیعت خراب ہے اور وہ جلدی ہے مجلد سے بھی کافی تاخیر ہو گئی ہے ایک گزارش اور ہے کہ بانی لنگر سرور علی صاحب جو اگلے سال تھے وہ اس سال ہمارے بیچ نہیں ہیں آئیے ایک سور فاتحہ کے ذریعے ان سب لوگوں کو یاد کرتے ہیں ایک سور فاتحہ پڑھ دیں سرور علی ابن قنبر علی مرہوم تلت فاطمہ بنت ناظر اخیر مرہوم جملہ ممنین ممنات کے لئے ایک بار سور حمد اور تین بار سور اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کو بخش دیں اس کے بعد علی جناب مولانا سید کل بجبات سب سے بلار رونے کے افرود میں برمحمد والے محمد صلوات آئیے میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ گزاری جاروں وجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید کل بجواز صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ برونقے افرود ممبر ہوں اور مجید کو کتاب کریں آپ ازاد زبزاری شہب آواز بلند آرائے صلوات رشاہ فرمائیں نارے حائی نری نارے حائی نری نارے طلوات آواز تو نہیں کیچے گا نارے یا یا آواز 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 موسیقی 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 کے سلسلے میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے یہ مومنین کے لئے شفا بھی ہے اور مومنین کے لئے رحمت بھی ہے یہ قرآن مجید مومنین کے لئے شفا ہے اور مومنین کے لئے رحمت ہے وَلَا يَدِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةَ اور ظالمین کے لئے گھاکا ہے سلوات فیدہ برمحمد وآلہ آمد 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 آئی قلیمہ اعلان کروئی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے مومنین کے لئے قرآن شفا بھی ہے اور مومنین کے لئے قرآن مجید لحمد بھی ہے لیکن ظالموں کے لئے گھاتا ہے یہی قرآن مجید ظالموں کے لئے گھاتا ہے اب یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ چیز تو ایک ہی ہے قرآن مجید تو ایک ہی ہے نہ صورتِ اس کی بدلین نہ آیتِ بدلین نہ لفظِ بدلین وہی قرآن ہے مگر نتیجے دو ہیں ریزرڈ دو ہیں یہی قرآن مومنین کے لئے شفا ہے یہی قرآن مومنین کے لئے رحمت ہے اور یہی قرآن ظالمین کے لئے گھاتے کا ثبت ہے وہی قرآن ظالمین کے لئے نقصان کا ثبت ہے خسران کا ثبت ہے اب چیز تو ایک ہے نتیجے دو دو ہیں ریزرڈ دو جو ہیں یہاں پر سوال یہی ہوتا ہے تو میں سادہ سادہ مثالیں ہوتی میری ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ مشکل باتیں جو ہے وہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائے گا مشکل بری یہی رہتی ہے تو یہاں کی پر سوال ہی ہوتا ہے کہ قرآن بہی ہے قرآن بھی کوئی فرق نہیں مگر ریزرڈ دو ہیں نتیجے دو ہیں مومنین کے لئے شفا بھی ہے مومنین کے لئے رحمت بھی ہے مگر ظالمین کے لئے یہی قرآن خسارہ ہے یہی قرآن جو ہے وہ خسران ہے یہی قرآن جو ہے وہ گھاتے ہیں وہ نقصان کے ثبت ہے اس کے لئے سادہ سی مسالہ پتھارے پیش کر دوں کہ آپ کے گھر میں جو نائٹ آ رہی ہے جو کرنٹ آ رہا ہے جو بجلی آ رہی ہے اس میں ایک پلگ ہوگا پلگ میں اگر آپ اے سی کا تار لگا دیں اسی پلگ اے سی کا تار لگا دیں تو آپ کے اے سی سے تھنڈی تھنڈی ہوا میں نہیں ہے اور وہ پورا گھر دیں وہ تھنڈا ہوئی ہے سرد ہو گیا گھر مگر اسی پلگ میں اگر آپ ہیٹر کا تار لگا دیں تو ریزر دوسرا ہوگا اب معلومہ پورا علاقہ گھر ہو گیا اور اگر گھرمی میں لگا دیا تو پورے گھر والے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی کہاں جہانم میں ہمیں مٹھا دیا یہاں کے اوپر شدید گھرمی ہو رہی ہے اور تم نے ہیٹر چلا دیا سوال یہ ہے کہ خرنٹ تو وہی ہے بجلی تو وہی ہے فرق کیوں ہو گیا فرقوا ظرف کی بنیاد کے اوپر ظرف کی بنیاد پر فرقوا ایسی کا تار لگایا تھنڈک آگئی ہیٹر کا تار لگایا گھر بھی آگئی اسی طرح سے قرآن وہی ہے لیکن مومن ان کے لئے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور ظالمین کے لئے یہی قرآن گھاٹا بھی ہے اور روکان بھی ہے سلوات بھی جو بنا دوات اللہ علیہ والے 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 یہی ولایت علی مومن کے دل میں ٹھنڈک ڈالتی ہے اور یہی اسی ولایت علی سے مجھے چیز ایک ہے کیونکہ ظرف میں فرق ہو جاتا ہے سلوات بھیجے بردہ ایک موضوع ہے جو میں باہر بھی گیا تو میں نے اسی موضوع پر مجلس پڑھی ہے اور یہاں بھی اسی موضوع پر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع یہ ہے کہ بہت بڑا دھوکہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ملہ مسلمانوں کے مفتی اور بہابیوں کے دریئے سے وہ حرام کے پیسے لینے والے وہ اپنے عوام پر بہت بڑا دھوکہ دے آپ لکھنوں میں بھی اگر دیکھیں کوئی بھی دوسرے فرقے کا عالم اگر تقریر کر رہا ہو ایک گھنٹے کی تقریر اسے کر دی ڈیڑھ گھنٹے کی اسے تقریر کر دی لیکن ایک اور ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں کہیں بھی اہلِ بیعت کا نام نہیں نہ مولا علی کا نام ہے نہ شہزادی کا نام ہے نہ امام حسین کا نام ہے نہ امام حسین کا نام ہے مگر اہلِ بیعت پر کسی کا نام نہیں کسی کا نام نہیں لے رہا ارے بھائی تمہیں اہلِ بیعت پر کسی کا نام تو لینا چاہیے تھا تو جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ صاحب وہ صاحبہ میں داخل ہیں لیکن یہی جواب ہوتا ہے دلیل کے مانتے ہیں نہیں ہمارے پر قرآنی دلیل بھی موجود ہیں اور احادیث دلیل بھی موجود ہیں آپ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی آج وقت بڑی ہے تب اہلِ بیعت علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ لگایا جاتا ہے مرنہ اس سے پہلے جو قدیم سنی علماء کبھی بھی اہلِ بیعت کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے تھے علیہ السلام لگتا ہے یا مولا علی کے لیے کرماللہ فدہو لگتا ہے رضی اللہ کبھی نہیں لگتا ہے کبھی نہیں آج وحایبی قائلی ہے تو یہ وحایبیوں کے جو لجل خریز مولوی ہیں وہ اب رضی اللہ مولا علی کے ساتھ مولا یاد حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی Fresh یہ سب رضی اللہ لگاتے ہیں لیکن پہلے کوئی رضی اللہ نہیں لگاتا تھا بلکہ یا علیہ السلام یا مولا علی کے لئے خصوصی طرف تھا ایسا چہرہ جس کو اللہ نے وہ کرامت دی ہے وہ عزت دی ہے کہ یہ چہرہ کبھی غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں ہے یہ چہرہ وہ ہے تو کبھی بھتوں کی طرف جھکا ہی نہیں ہے لہٰذا اہلِ بیت کے لئے پورے قبع کے دول یہ دولیں پیش کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے رضی اللہ لگانا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ رضی اللہ ان کے لئے لگایا جاتا ہے جو پہلے کافر رہے ہوں پہلے کافر رہے ہوں پھر مسلمان ہوئے ہوں ان کے ساتھ لگا جاتا ہے رضی اللہ لیکن اہلِ بیت پہدائشی مسلمان ہے یہ تو پہدائشی مسلمان ہے کے ساتھ رضی اللہ کا لب درست نہیں ہے رضی اللہ کا لب درست نہیں ہے اور آپ کے سامنے ارد کروں کہ یہ رضی اللہ ہے کیا چیز آپ کو معلوم ہے بچوں کے لئے جوانوں کے لئے رضی اللہ کیا چیز ہے یہ رضی اللہ دعا یہ رضی اللہ دعا ہے دعا ہے رضی اللہ آپ دیکھیں عربی زبان کے ایٹیکیٹ ہے کہ وہاں دعا بھی پاس ٹرز میں مانگی جاتی ہے دعا بھی گزرے زبانے ماضی ٹرز میں مانگی جاتی ہے کوئی صاحب مریض رہے ہم گئے تو کیا کہا جاتا ہے شفاق اللہ اگر چاہیے ماضی کا ہے شفاق اللہ لیکن براد مستقبل ہوتا ہے آپ کو شفاق دے دے بھی آپ کو صحت نہیں ملی ہے ہم دعا مانے کے اللہ آپ کو شفاق دے دے تو یہاں کے پر رضی اللہ دعا ہے اللہ کی کیا معنی ہے اللہ اسے راضی ہو جائے یہ دعا ہے بہت وجہ رہے اور یاد جو حاصل نہیں ہوئی ہوتی ہے بہت وجہ چاہوں گا ہمیشہ دعا اس چیز کے بھی مانگی جاتی ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہو جو چیز حاصل ہو گئی اس کے لئے دعا تحصیل حاصل ہے اس کو صحیح سے آ رہا ہوں ہاتھ پیر چلا رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں تم بہت جو کہ اللہ صحیح لہذا آپ دعا نہیں مانگی جائے گی کہ اللہ صحیح دے دے تو جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کے لئے دعا نہیں مانگی جاتی ہے جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے لئے دعا مانگی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے ہیں مسلمان دعا مانگ رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمانوں کو یقین ہے کہ ابھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں مسلمان دعا مانگ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو یقین ہے یہ دعا بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ ابھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ہے اور راضی بھی کیسے ہو جائے راضی بھی کیسے ہو جائے رسول صندوق دے چکے ہیں کہ جس سے فاطمہ زہرہ راضی ہوتی ہے ان سے اللہ راضی ہوتا ہے جب فاطمہ زہرہ غضبناک ہوتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے اور جب فاطمہ زہرہ راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے جب تک فاطمہ راضی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہوتا یہ سلوات بھی دیبرانہ اللہ راضی نہیں ہوتا ہے میں نے پاسے لے کے آخری وقتوں سب لوگوں پل کے جب ہوتے لگائیں گے آپ لوگوں میں دو مہینے آنے کی کیا آکھوں میں کبھولو تفہلو بلا تفہلو بلا تفہلو بلا تفہلو بلا تفہلو بلا سب لوگوں کے silangия اب توجہ چاہوں گا سائے معنی علم و فہم کی پوری توجہ چاہوں گا میں نے کہا ہمیشہ مولا علی کے لیے کرم اللہ و جھدو لگایا گیا دلیل پیش کر رہا ہوں ایسی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کسی مسلمان کو انکار کی جرت نہیں ہو سکتی پوری توجہ چاہوں گا جو حضر حج کے اوپر تشریف لے گئے ہیں حضرانی انہوں نے توجہ فرمائے کہ نہیں توجہ فرمائی اگر میں نے توجہ کی ہے اور میں یاد دھیانی کرارا رہا ہوں کہ اب جو حج پر تشریف لے جائیں تو میری بات کا دھیان لکھے جو میں کہہ رہا ہوں جہاں پر حجر اصفت ہے کعبہ شریف میں کعبہ محضرمان جہاں جس کونے پر حجر اصفت ہے وہاں سے ایک پتھر کی لکیر بنیوی ہے ایک پتھر کی لکیر بنیوی حجر اصفت سے پتھر کی لکیر بنیوی ہے اور بذرحرام کی ایک مہراب پر جا کر ختم ہوئی ہے سیکڑوں میں حرامے ہیں مسجد الحرام میں قابعے کے چاروں طرف جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں مسجد الحرام وہ حلال حرام والا نہیں بلکہ یہاں پہ حرام سے مراد ہے قابل احترام محترم مسجد قابل احترام مسجد کسی اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے اس کے چاروں طرف آج تصویر میں بھی دیکھ رہی جائے گا کہ قابعے کے چاروں طرف سیکڑوں در بنے ہوئے ہیں سیکڑوں در بنے ہوئے ہیں اور ہر در کے اوپر محراب جو ہے دو نام عصاب کے لکھے رہے ہیں ایک اس پہلو میں ایک اس پہلو میں یہ پورے تمام دروں پر تمام عصاب کے نام لکھے رہے ہیں لیکن حضر اصفل اٹھائئے اور محراب کے دونوں کونوں میں دیکھئے سر اٹھائیے وہ محراب کے دونوں کونوں میں دیکھئے ایک طرف رسول کا نام ہے ایک طرف علی کا نام ہے ایک طرف رسول کا نام ہے ایک طرف علی کا نام ہے ایک ہی محراب پر ایک ہی محراب پر ایک طرف رسول کا نام ایک طرف علی کا نام تمام اصحاب کا نام بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں لیکن مسجد الحرام میں ازارِ اسفت کے بالکل سامنے جو محراب ہے اس میں اسی ایک محراب پر علی کا نام بھی ہے رسول کا نام بھی ہے دنیا نے لاکھ فصل پیدا کرنا چاہا لیکن مسجد الحرام نے اس فصل کو بلا فصل کر دیا ہے ایک ہی محراب پر رسول کا نام بھی ہے اسی محراب پہلی کا نام بھی ہے اور جہاں جتنی جتنے ماں کے اوپر جتنے بھی ماں کے اوپر صحابہ ہیں ان کا نام سب کے ساتھ رضی اللہ ہے سب کے پورے دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ہر محراب کے پر دو نام ملیں گے سب کے ساتھ رضی اللہ مگر یہاں پہ جو علی کا نام لکھا تو اب رضی اللہ نہیں ہے اب کعبے کی محراب پہ لکھا ہوا ہے کرم اللہ ہو وجہ ہو یہ چہرہ ہو ہے تو کبھی کسی پچھ کی طرف جھگا ہی نہیں اب کعبے سے بڑھ کر کون جواہی دے سایتا ہے سلوان پہ دے اللہ محمد بیت یا حسین 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 باہم صلع اللہ حبت اللہ تو اب جو بوضو پیش کرنا ہے مختصرا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ میں اور اہلے بیت میں کوئی فرق نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اب میں ایک سنی بہت بڑے سنی عالم دین ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر چاہتے بات چیزوں سے ہمیں اسے اختلاف ہے لیکن بات چیزوں بہت اچھی انہیں لکھی ہیں وہ ہیں اللہ میں تاہر القادری کہ جنہیں نے ایمان جناب ابو طالب پر بہترین کتابیں لکھی اسی طرح اہلے بیت کے شاہن بہترین کتابیں لکھی لیکن کچھ کہی کہی پر ظاہر ہے کہ ہمارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں فرق ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ پورا عقیدہ ایک ہو جائے تو وہ شیعہ نہ ہو جائے پھر وہ شیعہ نہ ہو جائے تو پورا عقیدہ ایک ہو جائے لہذا کہیں کہیں پہ اختلاف ہے انہیں جنگ میں جو پاکستان کے شہر ہے کہ جہاں سے سپاہ صحابہ اگی ہے جہاں سے وہاں بیچ پڑا ہے صحابہ صحابہ کا وہاں کسی نے پوچھ لیا اللہ میں تاہر القادری سے کہ آپ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام میں اور صحابہ اکرام میں کیا فرق ہے مرتبے کا کیا فرق ہے تو انہیں نے کہا کہ بھئی اس کو تو پوری پوری کتابیں پڑھنا پڑھیں گے اس کو تو بڑی تحقیق آپ کو کرنا پڑھیں گے اس کو تو بڑے بڑے اقوال ہیں کہ نہیں مختصر بتا دیجئے مختصر بتا دیجئے کہ اگر مختصر تو پوچھتا چاہتے ہو پھر اتنا سن لو توجہ رہے اللہ میں تاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ صحابی و اہل بیت میں کیا فرق ہے اتنا سن لو کہ صحابی وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے صحابی وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے صحابی وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے اور اہل بیت وہ ہیں جن کی قدب رسول کے شانہ پر آتے تھے ایک سلوات بھی جب اللہ نواز صبر محمد یہ فرق ہے اصحاب میں یہ فرق ہے اہلِ بیت میں کہ وہ شانہ بشانہ ہیں اور یہ شانوں کے اوپر ہیں ان کے قدم رسول کے شانوں کے اوپر ہیں ام محترم مولانا کربے سعجی صلی اللہ علیہ مقامہ انہیں بڑا خصورت جملہ کہا ہے اور ایک حرف کے اُلٹ پھیڑ سے انہیں نے جو ہے وہ ڈیفنیشن بتا دی ہے کہ صحابی کون ہے صحابی کون نہیں ہے تو انہیں نے فرمایا کہ کسی مجلس میں موجود تھا انہیں نے کہا تھا کہ عام مسلمانوں کی ڈیفنیشن میں ہماری ڈیفنیشن میں فرق صحابی عام مسلمان کہتے ہیں کہ جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے تمجھو رہے تمجھو رہے ایک ہلکے سے فرق تھے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو رسول عام مسلمانوں کی ڈیفنیشن یہ صحابی وہ ہے جو رسول کے پاس ہو جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے جو رسول کے پاس ہو وہ صحابی ہے اور شیعوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول کے پاس ہونا کافی نہیں ہے رسول کے پاس ہونا کافی نہیں ہے صحابی وہ ہے جس کو رسول کا پاس ہو جس کو رسول کی عزت کا خیال ہو کبھی رسول کو چھوڑا نہ ہو اس میں ایک سلوات بہت دے بردہ بار نارے ہے دری نارے ہے دری نارے ہے سلمان اور جلدی جلدی پیش کرنا اس موضوع کو قرآن سے ثابت کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے بہت پڑا لکھا مجمع میرے سامنے ہے آپ دیکھیں قضیق ترکر قرآن ہے قرآن مجید کی آیتیں رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں اور جتنی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں صحابی کرام ان آیتوں پر عمل کرتے جاتے تھے آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے اب تاریخ کہتی ہے تمام مسلمانوں جنگی گھروں میں شرابیں تھی وہ سب انہیں نے گلیوں میں سلطوں پر سب نڑھا دی آئیت اتری کہ جوا کھیلنا حرام ہے مسلمانوں جوا کھیلنا چھوڑ دیا آیت اتری نماز پڑھو مسلمانوں نے صحابی کرام نے نماز پڑھنا شروع کر دی آیت اتری روزہ رکھو صحابی کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا آیت اتری حج پر جاؤ وہ حج پر جانے لگے تو آیتیں اترتی جاتی تھی اور صحاب عمل کرتے جاتے تھے عمل کرتے جاتے تھے لیکن کبھی کبھی مشکل بھی پیش آ جاتی تھی کیونکہ اگر کوئی چیز کوئی بہت پرانا آدھی ہو کسی چیز کا اور ایک دب سے کہہ دیا جا چھوڑ دو تو بلی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے مثالیں ہو سکتا ہے اسی مجمع میں موجود ہو کہ بات دکھ ہوتے ہیں جو چین اس موکر ہوتے ہیں معلوم ایک سگرٹ سے دوسری سگرٹ سے لگا لی دوسری سے تیسری سگرٹ سے لگا لی معلوم دو دن بھر میں معلوم پانچ دنیا سگرٹ کی پی گئے دس پی گئے کو اس کا حصہ بھی حسابی نہیں ہے اتنی سگرٹ پی رہے ہیں اور آدھی سموکر ہیں وہ ایک دم سے کہہ دیا جا چھوڑ دو سگرٹ پینے چھوڑ دو تو کتنا مشکل ان کے لیے ہوگا چھوڑ بھی دیں گے تب بھی چھپے چھوڑی ایک آت کش لگائی لی کوئی دوست پی رہا ہوگا ہرے بھائی منہ تو ہے لیکن ایک کش میں کیا حرج ہے دوست ایک کش میں لگا لی تو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے چھوڑنا اسی طرح جب میں حکم آیا کہ شراب حرام ہے جو بہت پرانے پینے والے تھے جو بہت پرانے پینے والے تھے ان کے لیے بڑی دقت آگئی کہ کشیں چھوڑوے لہذا کبھی کبھی اس سے حقوق کی خلافرزی بھی ہو جاتی تھی حقوق کی خلافرزی بھی ہو جاتی تھی واقعہ تاریخ قید آکستان نے پیس کرنا اس کی یادگار آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے جو کہ کوئی نہیں کہہ سکتا الزام ہے کوئی نہیں کہہ سکتا جھوٹ ہے آج بھی تاریخ میں آج بھی سعودی عرب میں اس کی یادگار موجود ہے نیا نیا شراب حرام ہوئی تھی بہت پرانے پینے والے بڑی دفقت آ رہی تھی ان کو ایک مسجد تھی جو آبادی سے حضرات نوش کرنے مصروف تھے پینے میں مصروف تھے یہ سوچ کے کہ مسجد بھی کوئی الگ ہے آبادی سے تو کوئی نہیں آئے گا اتفاق سے رسول کا اجازہ گزر ہو گیا دیکھیں دیکھیں اس واقعے میں ایک بہت بڑا درس بھی ہے واقعے میں بہت بڑا درس بھی ہے اتفاق سے رسول اللہ کا اجازہ گزر ہو گیا اب انہیں دیکھا کہ یہ مسجد میں اندر کچھ لوگ بہت بھی کچھ لوگ بہت بھی رسول اللہ کا تجسد ہوتا کہ آخر کون ہے جس مسجد میں ہیں اتنا تھے اب جو اندر پہنچے تو کچھ حضرات پہ موجود تھے جیسے انہیں رسول کو آئیت نے دیکھا تاریخ میں ہے کہ انہیں نے جتنے بھی شراب پی رہتے ہیں وہ سب کے سب انہیں نے وہیں ایک گڑھا تھا اسی میں سب انڈیل دی سب انڈیل دیسے اب جو رسول قریب آئے تو رسول نے پوچھا کیا پی رہے تھے کیا پی رہے تھے کیا پی رہے تھے انہیں نے کہا اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے ہم سرکہ پی رہے تھے اب اس پر ٹک نکل بات یہ ہے کہ سرکہ پینا حرام تو تھا نہیں تو آپ جب سرکہ پی رہے تھے تو رسول کی آتے ہوئے آپ نے اس کو لڑھایا کیوں آپ نے اس کو اس گڑھے میں ڈالا کیوں اگر سرکہ تھا اس کا مطلب سرکی کے علاوہ کوئی چیز تھی جس کو نوش فرما رہے تھے کہا اللہ کے رسول ہم سرکہ پی رہے تھے بہت امجھ ہو رہے ہم سرکہ پی رہے تھے سرکہ پی رہے تھے رسول گئے اس گڑھے کی طرف کہ جہاں انہیں نے وہ ڈالی تھی وہ شایے جس کو پی رہے تھے اب جو رسول نے اس پر جھاں کر دیکھا تو واقعی سرکہ تھا واقعی وہاں سرکہ تھا رسول پلٹے لبوں پر مسکو رہاڑ تھی آپ نے فرمایا رسول اللہ نے کہ پی تو تم کچھ اور رہے تھے پی تو تم کچھ اور رہے تھے لیکن کچھ ایسے سچے دل سے تم نے توبہ کی تو اللہ نے تمہاری عزت رکھنے کے لیے اس کو سرکے میں تبدیل کر دیا اس کا مطلب یہ سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بچا لیا کرتا ہے ایک سلوات بھی جبلالعباد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ محمد خان اللہ حافظ طولانی بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر میرا بیان انشاءاللہ ختم ہو جائے گے کیونکہ تاخر ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آیتیں نازل ہوتی رہیں اصحاب کرام عمل کرتے رہے آیت نازلی بھی نماز پڑھو نماز پڑھنے لگے آیت نازلی بھی روزہ رکھو روزہ رکھنے لگے آیت نازلی بھی حج پہ جاؤ حجت کرنے لگے آیت نازلی خمس و دکات عطا کرو تو خمس و دکات عطا کرنے لگے اس کا مطلب یہ بہت توجہ رہا ہے جو کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اصحاب کرام آیتوں کے اترنے کے منتظر رہتے تھے کہ آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں جب آیت اترتی تھی تو عمل کرتے تھے جب آیت اترتی تھی تو عمل کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا کہ آیت پہلے ہوتی تھی ان کا عمل بات میں ہوتا تھا ارے توجہ رہے جہاں دعواز جا رہی ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ آیت پہلے اترتی تھی عمل کا بعد میں ہوتا تھا انتظار کرتے تھے آیت اترے تو عمل کریں آیت اترے تو عمل کریں یہ اصحاب کی شان ہے یہ اصحاب کی شان ہے کہ آیتوں کے اترنے کا انتظار کرتے تھے کہ آیت اترے تو عمل کریں اور یہ اہلِ بیعت کی شان ہے یہ اہلِ بیعت کی شان ہے کہ آیتیں انتظار کرتی رہتی تھی کہ عمل کرے تو ہم اترے یہ عمل کرے تو ہم اترے یہ عمل کرے تو ہم اترے یہ سو جائیں تو ہم اترے یہ چادر اوڑ کے لیٹے تو ہم اترے یہ میدان جنگ میں قدم جماعت ہے تو اترے ان کے درسے روٹیاں چلے تو اترے ایک سروات بے دے بلا نواز علی نے حالت الرکو میں زکاة دی علی کا حمل پہلے ہے آئے بلایت بات میں ہے علی کا حمل پہلے ہے آئے بلایت بات میں ہے پہلے علی زکاة دے رہے حالت الرکو میں آئے بات میں نازل ہو رہی ہے دیکھو بس اور بس ولی یہیں ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں وہ ولی کون ہے وہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نمازوں کو قائم بھی کرتا ہے اور حالت الرکو میں زکاة بھی دیتا ہے سلوات بہتے بلا نواز انہیں نے یہ بس طرح رسول پر لیٹے بس طرح رسول پر لیٹے قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کا سونا پہلے ہے آیت بعد میں انہیں نے میدان جنگ میں قدم جمع دیے اور سیسا پلاہی بھی دیوار بن گئے قرآن کی آیتیں مدھا کرتی اتری اللہ تو صرف ان بہادروں کو دو سکتا ہے جو اس طرح سے صفبان کا لڑتے ہیں جیسے سیسا پلاہی بھی دیوار علی کا جہاد پہلے ہے آئے صفبان میں ہے ایک سلوات بھیجے بلا نواز علی راستہ چل رہے ہیں قرآن کی آیت اتر کے سنت دے رہی ہے کہ حاضر صراطم السقین سیدھا راستہ یہی ہے ارے چادر ہوڑ کر اہل بیت لیٹ رہے ہیں آئے تثیر مدھا کرتی اتر رہی ہے عمل پہلے آیت بعد میں یہ عمل کرتے جا رہے ہیں قرآن بنتا جا رہا ہے سلوات بھیجے بلا نواز سلوات بلا نواز سلوات بلا نواز میں نے کہا تفصیل نہیں ارز کرنا ہے بس دو تین جبلے یہ بھی آیتوں کے ذہن میں ارز کرنا ہے ایک تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہمارے کلمے کے اوپر یہ اللہ کو کم مانتے ہیں رسول کو بھی کم مانتے ہیں علی کو زیادہ مانتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے قرآن کا کلمہ دیکھ لیں لا الہ الا اللہ مختصر محمد الرسول اللہ مختصر اور اس کے بعد جو علی کا ذریعہ شروع ہوتا ہے تو خطب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا علی وعلی اللہ وسیع رسول اللہ وغلیبتوں بلا فت کسی طرح کلمہ رکی نہیں رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر جیسی آیت ہے ویسے ہی کلمہ ہے جیسی آیت ہے آیت کے بنیاد کے اوپر آیت بلا آیت کی بنیاد پر ہم نے اپنے کلمہ بنایا ہے ہمارا کلمہ جو ہے وہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے قرآن مجید کی آئے ولایت کی بنیاد کے اوپر ہے دیکھ لو آیت کیا ہے کہ انما بلیکم اللہ مختصر برسول ہو مختصر اس کے بعد جو علی کا ذکر ہو رہا ہے تو آیت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تم آیت کو مختصر کر دو ہم کلمہ کو مختصر کر دیں گے ایک سلوات بلا نعوان صبر اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد علی بستر رسول پر لیٹے ہیں آیت مزا کرتی میں اتر رہی عمل پہلے ہے آیت بات میں ہے عمل علی کا پہلے ہے آیت بات میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهُ بَاللَّهُ رَوْفُ انبیلے بات دیکھو ہم نے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے نفس کو بینچ رہا ہے کوئی ہے جو اپنے نفس کو فروض کر رہا ہے اور ہم نے اس نفس کے بدلے میں اپنی ساری مرضیاں دے دی ہیں ساری مرضیاں دی ہیں رسول اللہ کے بستر پالی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کا سعودہ کر رہے ہیں اپنے خریدار کون ہے اللہ ہے ہم بھی جب کچھ چیز خریدتے ہیں تو کچھ تو کچھ آپس پر ہمیں قیمت معلوم ہوتی ہے کہ کیا قیمت ہے پھر بھی دوستی کے تقاضی کے طور پر کچھ تو کچھ مشورہ کر لیتے ہیں یا کتنی قیمت دی جائے کی کیا قیمت دی جائے تبکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے قیمت کیا دینا ہے لیکن پھر بھی محبت کے طریقوں سے کچھ تو کچھ پوچھ لیا کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب علی نے اپنے نفس کو بیچنے کے لیے اس طرح سے بستر رسول کے اوپر اپنے نفس کو رکھا خریدار اللہ ہے تو کچھ نہ کچھ گفتگو اس نے فرشتوں سے ضرور کی ہوگی اے جبریل بتاؤ کیا قیمت ہونا چاہیے اے میکائل بتاؤ کیا قیمت ہونا چاہیے تو میرا دل کہتا ہے شاید جبریل نے کہا ہو کہ پالنے والے نفس علی ہے جنت قیمت میں دے دے جنت قیمت میں دے دے تو شاید اللہ نے جواب دیا ہو کہ یہ تو تین روٹیوں کے بدلے میں پہلے ہی دے چکا یہ تو تین روٹیوں کے بدلے میں پہلے ہی دے چکا پھر شاید مشورہ دیا ہو کہ پالنے والے دونوں جہانوں کی عبادت کا ثواب دے دے دونوں جہانوں کی عبادت کا ثواب دے دے اللہ نے کہا ہوگا وہ تو ایک ضربت کے بدلے پہلے ہی لے جا چکے تو اب جبریل نے آخر میں کہا گا پالنے والے جو تیری مرضی کہ یہی میں انتظار کر رہا تھا میری ساری مرضی آلی کی ہو گئی ایک سلوات میں دے منعوات بس بس بات میری مکمل ہو رہی ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہے مجھے وقت آپ دیکھیں تو معلوم علی کا نفس فروت ہو گیا بدلے میں ساری اللہ کی مرضیاں مل گئیں ساری اللہ کی مرضیاں مل گئیں اب جتنی بھی جو بھی شلعہ ملتا ہے نمازیں کھائے کے لیے جنت ملے نماز روزیں کھائے کے لیے کوثر ملے پھلا چیز کھائے کے لیے ہورے مل جائیں یہ مل جائے وہ مل جائے اور اللہ کی سب چاری چیزیں اللہ کی مرضی سے ملتی ہیں پالنے والے تیری مرضی اگر ہو تو جنت دے دے تیری مرضی اگر ہو تو کوثر دے دے بہتری مرضی اور ہو تو مجھے سلسویل دے دے یہ تمام چیزیں مسلمان نے ساری عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہمیں تمام چیزیں مل جائیں تو یاد رکھیں لاکھوں نمازیں پڑھی ہوں لاکھوں سجد کی ہوں بارگاہ میں پہنچے گا اللہ کے پالنے والے میں لاکھوں نمازیں پڑھی ہیں مجھے کچھ صلح دے دے ندائی قدرت آئے گی کہ اگر شبہ ہجرت سے پہلے آئے ہوتے تو میں تمہیں ربانے میں کوئی سوچتا اب ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں اب اگر علی سے کوئی تعلقات ہے تمہارے تو علی پاس جاؤ نہیں نہیں مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو مثال اتنا سے یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میں اب تک کوئی مکان میرے پاس ہے جس کو میں فروغ کرنا چاہتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ صبح لوگ آ جائیں کہ مالو آپ مکان فروغ کرنے والے صرف مثال پیش کر رہا ہوں جیسے کوئی مکان ہے میں فروغ کرنا چاہتا ہوں اور ایک ساتھ تشریف لائے کہا بھی میں نے سنا کہ آپ مکان بیچ رہے ہیں میں نے کہا ارادہ تو ہے کیا قیمت ہے میں نے کہا پانچ لاکھ روپے ہوگی پانچ لاکھ ہوں گے انہیں نے جیب سے بیکس سے پانچ لاکھ نکھا لے وہ میرے سبور کر دی لیجے پانچ لاکھ میں نے کہا یہ مکان آپ کا انہیں کہا یہ پانچ لاکھ آپ کے اب میرا مکان ہو گیا ان کا اور ان کے پانچ لاکھ ہو گئے میرے پوری توجہ ہو رہے میرا مکان ان کا ہو گیا ان کی ملکیت پر چلائی ہے اور ان کے پانچ لاکھ میرے ہو گئے اب جو مکان میرا لے چکے پانچ لاکھ دے چکے تو تھوڑی دیر با ایک صاحب ہو رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنا مکان فروغ کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی ہاں فروغ تو کرنا تھا مگر آپ کو پانچ منٹ دیر ہو گئی اگر پانچ منٹ پہلے آپ آئے ہوتے تو میں آپ سے سعودہ کر سکتا تھا اب میں نے مکان ان کے ہاتھ بیج ڈالا ہے اب اس سے کوئی تعلق آپ کا ہو تو اس سے آپ بات کیجئے اس سے آپ بات کیجئے اب وہ پانچ لاکھ لے کر وہ چلے کہ جنہیں نے جن کے ہاتھ میں نے پانچ لاکھ میرے پاس اب وہ لے کر چلے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی پانچ لاکھ مجھے دے دیئے اور ان کا مکان ان کا ہو گیا تو اب تھوڑی دیر بعد ان کا ایک دوست مل گئی ہے اس نے کہا کہ بھئی بڑا اچھا واپ مل گئے بڑا اچھا واپ مل گئے مجھے ایک دفت پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہو گئی ہے لہذا میں نے سنا آپ پاس پانچ لاکھ ہیں لہذا ایک ہفتے کے لیے کر دے دی دی بس پانچ لاکھ میں ایک ہفتے بعد واپس کر دوں کہا بھئی تھوڑی لیت ہو گیا اگر پانچ منٹ پہلے آئے ہوتے تو پانچ لاکھ میرے پاس تھے اب میں نے پانچ لاکھ تو ان کو دے دی ہیں لہذا اب اس سے کوئی تعلقات آپ کے ہوں تو اس سے مانگئے یاد رکھئے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا نمازی بڑے سے بڑا روتے دار جب پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں پاننے والے جنت دے دے کوثر دے دے سلطبیل دے دے پورے دے دے خود رکھتی سے اعلان ہوگا اگر شبہ حجر سے پہلے آئے ہوتے تو اس سسلے میں گفتگو ہوتی اب ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں اب علی سے اگر تمہارا کوئی تعلق ہے تو علی سے تم گفتگو کرو اور توجہ رہے اب بیعت کے کیا معنی ہے بیعت کے معنی ہے اپنے نفس کو بیچنا اور توجہ رہے اب ادھر میں در نہ دیکھئے میری طرف دیکھئے ایک سلوات پہتے بلد آواز اب سر پہتے بلد آرہی ایک سلوات پہتے بلد آرہی یزیدی مرآبار یزیدی مرآبار اگنارہ ہے دری اگنارہ ہے کلوان مجھے یاد آ رہا ہے کہ والد برحوب جب دریوالی مسجد میں مجلس پڑھا کرتے تھے تو قریب ہی میں ریل بھی کھلتی تھا تو مجلس ہو رہی تھی اور ریل آنے لگی پورا مجموعہ مڑھ کے ریل کو دیکھنے لگا تو والد انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے ریل نہیں دیکھی تھی کہہے تو کیا اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا پورا مجموعہ اسی طرح دیکھ رہا ہے یہ سلوات بیجے بڑا دعوات اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی اللہ نفع بیعت بیعت سے بنا ہے بیعت کے معنی ہے بیچنا جو بیعت اگر لیتا ہے اور جو بیعت کرتا ہے وہ اپنے نفس کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے کہ میں نے اپنی جان کو آپ کے ہاتھ بیچا میں نے اپنے نفس کو آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کو تو بیعت اس کو کہتے ہیں بیعت تو اگر علی کے پاس کوئی بیعت لینے آ جائے بیعت لینے آ جائے تو علی جواب دیں گے کہ اگر ایک چھبے ہجر سے پہلے آئے ہوتے تو کچھ سوچ سکتا تھا اب میرے نفس کا مالک اللہ ہے اگر گفتگو کرنا ہے تو اللہ نے کرو ایک سلوات بلے نعوات بس بات ایک سلوات بلے نعوات بس بات بس سے زیادہ مجھے نہیں پڑنا ہے لیکن زیادہ کچھ کچھ قومی معاملات ہوتے ہیں اس کے پر بھی کیونکہ آخری بڑی مجلس ہوتی ہے تو گفتگو ہوتی ہے تو چہدوم کے دن میں نے اعلان کیا تھا کہ جو مافیا جو ہیں وہ قبضے کر رہے ہیں اور جو نے قبضے کر رکھے ہیں اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہوگا اور حضرت جن میں احتجاج ہوگا یہ میرا اعلان ہوا تھا چہدوم کے روز اور میں نے تصدر کا وقفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد پر صلاح یہ ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا علماء کے رفتاریاں دیں گے لیکن معنی ہے کہ ظاہر کتنی مجلس ہیں وہ کتنی مصروفیت علماء کی کہ تفاق سے کوئی میٹنگ بھی نہیں ہو پائی علماء کی جو آپ پر تو میٹنگ کر کے ہم کوئی چیز تیکھ کریں لہٰذا اب یہ تیکھ ہوا ہے کہ اب آٹھ رفی لوگر کے بعد بلکہ بارہ رفی لوگر کے بعد پھر ہم علماء کی میٹنگ کر کے اور پھر یہ تیکھ کر رہے ہیں کہ حضرت جن میں کب ہمارا احتجاج ہو اور کس طرح سے احتجاج ہو کیونکہ بارہ رفی لوگر کے بعد ہمیں کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آٹھ کے بعد کوئی پرگرام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے جو بڑے بھائی کرنے لگتے ہیں لیکن اپنا پرگرام کر لیا ہمارے پرگرام خراب کرنے میں لگ گئی لہٰذا بارہ رفی لوگر کے بعد ہمارا کوئی بھی احتجاجی پرگرام ہوگا حضرت جن میں وہ ہوگا لہٰذا یہ نص کوئی سمجھنے کے اعلان ٹل گیا ہے یہ نص کوئی سمجھنے کے اعلان ٹل گیا ہے یہ ہے وہ معافیات کے خلاف خاص طور سے ان پولیس والوں کے خلاف جو معافیوں سے ملے رہے ہیں جو معافیوں سے ملے وہ پولیس سب نہیں بہت سے ایماندار بھی ہیں پولیس والے بہت ایماندار بھی ہیں لیکن بہت سے بڑے بیمان بھرشت کہ جو معافیوں سے ملے ہوئے ہیں جو بھو معافیوں سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ ان سے بڑی بڑی لمبی لمبی رقم ان کو ملتی ہیں ایک دس کروڑ کی زمین کے اوپر کوئی معافیہ خفضہ کر لے دس کروڑ کی زمین پر سو بیس پچیس لاک پولیس کو دینا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہو ہم چائے نہیں پلا سکتے اور بھو معافیہ پچیس لاک پولیس تو ہماری بات مانے گا پولیس والا یا ان کی مانے گا یا ان کی مانے گا لہذا ہم ان کی دو نظروں میں دشمن ہیں کیونکہ ہم ان کے بیچ میں روڑے لٹکاتے ہیں اور جو پیسے وہاں سب کمار ہیں اس میں ہماری تصورنگا ہو جاتا ہے لہذا بڑے لوگوں سے کہتے ہیں کچھ کرمنل ہیں جو ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی بھو معافیہ جو دنیا کا ہر گندہ کام کر رہے ہیں اور جس کا بھتہ پولیس تک پہنچتا رہتا ہے جس کی گھونس پوچھتا پوریس تک پہنچتی رہتی ہے وہ شایدیشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ان کے خلافے سجاد کر رہے ہیں ہم کرمنل ہیں کیونکہ ہم ان کو کچھ پیسے نہیں دے سکتے یاد رکھے کہ ہم اپنی کربلانس سے ہم اپنی کارجک مسجد ہیں وہاں پر کسی بھو معافیہ نے تعلق لگا ریا تھا جب وہاں گئے وہاں کے اوپر رپورٹ لکھنے تو وہاں کا پولیس پرسر کہتا ہے کہ آئندہ رپورٹ لکھوانے آئے تو تم کو بند کر دیں گے یعنی غنڈوں کے خلاف اگر کوئی رپورٹ لکھنے جاتا ہے تو پولیس والا کہہ رہا ہے کہ اس غنڈے کے خلاف اگر تم نے رپورٹ لکھوائی تو ہم تم کو اندر بن کر دیں گے کیونکہ اس بیچارے سے پانچ روپے نہیں مل رہے ہیں وہ اسے پانچ لاکھ مل رہے ہیں اس سے پانچ لاکھ مل رہے ہیں لہذا ہم نے پوری بات یوگی سے کہہ دی ہے کہ سب آپ بھی کوئی بدنام کر رہے ہیں یہ پولیس والے اور آپ کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں جو آپ کی دشمن پارٹیوں کے جو بدماش اور غنڈے اور مافیات ہیں ان سے بعض پولیس والے ملے ہوئے ہیں بس صرف ان کا نام بتانا رہ گیا ہے اب اگلی ملاقات میں یوگی جی کو ان پولیس کرمیوں کی پوری لس دی جائے گی کہ جو بھو مافیوں سے مل کر اور یوگی جی کو نقصان پہنچا رہے ہیں لہذا ہوشیار ہو جائے ہوشیار ہو جائے یا تو بھو مافیوں کا ساتھ چھوڑ دیں یا پھر تیار ہو جائے یوگی جی کے ایکشن کے لیے سلوات بھیجے بلد آباد لفاق یا اوپر لفاق یا اوپر لفاق یا اوپر لفاق یا اوپر اپر نارے حیدر اپر نارے تلوات کچھ لوگ جو ہیں جو خود انتہائی بڑے کرپٹ اور بھرشت اور قوم کے غددار ہیں وہ ہمارے خلاف بہت سے انہیں نے ویب سائٹ پھول رکھی ہیں چاری پانچ چھے لوگ ہیں جنہیں الگ الگ فردی ناموں سے ویب سائٹ کھولی ہیں سب وہی ہیں پانچ سات لوگ سے زیادہ نہیں ہیں لیکن انہیں نے بیس پچیس اف سائٹ کھول رکھی ہیں لوگ سمجھتے ہیں اتنے لوگ کھولے میں وہ وہی پانچ چھے لوگ ہیں جب انہیں نے کھول رکھی جو ہمارے خلاف ترہ ترہ کی افوائیں خاص طور سے وہ جو چہداری کے مسجی کے سلسلے میں وہ ترہ ترہ کی افوائیں خود بیمانی ستر ستر لاکھ روپے شیعہ کاریج میں ایک اپائنمنٹ کے لیے جا رہے ہیں ایک اپائنمنٹ کے ستر لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں اتنا بڑی غدداری قوم کے ساتھ اتنی بڑی غدداری لوگ کہتے ہیں آرے صاحب یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے مجلس میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے پرانے غدداروں کا ذکر ہو تو نئے غدداروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے موجودہ غدداروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ جو قوم کے غددار ہیں جو ستر ستر لاکھ روپے لیتے ہیں شیعہ نہیں دے سکتا شیعہ نہیں دے سکتا اس لئے دوسرے مذہب والے بھر رہے ہیں وہ دوسرے مذہب والوں کو بھر رہے ہیں اور کوئی چنہوں بعد یہ اس کا نام بھی بدل جائے گا شیعہ کا لکھا یاد رکھئے جب میں زندہ ہوں چاہے نہ ہوں یاد رکھئے گا کہ اتنے لوگوں کو بھر لیا انہی ہے کہ کوئی دنباز شیعہ کا لکھا نام بدل جائے گا کچھ اور نام ہو جائے گا کچھ اور نام ہو جائے گا اور سب انہی منحوظ غداروں کی بڑھاتے ہو رہا ہے کہ جو لالچ میں سب دوسروں کو بھر رہے ہیں ستر ستر لاکھ پہلے کر یہ بھر رہے ہیں اور اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں خاموش ہیں کیونکہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لالچ ہے کوئی نہ کوئی بار اس میں بولوی بھی ہیں شامل بہت سے مولوی بھی شامل ہے کہ جو اس طرح کی حرکت تم ان کے ساتھ شریک ہے لہذا ایسے غداروں کی بھی کی نقاب پشائی ہونا چاہیے اور ان کو بھی قوم پہچانے کے غدار کیا ہے اور یہ اب میں شہدرے کے سترے میں اتکر دوں کہ شہدرے کے متولی ڈاکٹر باقر مہدی صاحب ہیں وہاں کے متولی ڈاکٹر باقر مہدی صاحب ہیں اگر فرض یہ چھبیس کروڑ میں نے لیے ہیں تو کم از کم آدھی ان کو بھی ضرور پہنچے ہوں اس کا مطلب باقر مہدی صاحب نے بھی آدھی ہے تو کم از کم لیے ہی ہوں گے چھبیس کروڑ اکیلے تھوڑی کھانے دیں گے مجھے یہ اکیلے مجھے کھانے دیں گے متولی وہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں نہ میں بغپور کا ممبر ہوں نہ میں متولی ہوں متولی ہیں باقر مہدی صاحب چالیس ساتھ لوائی لڑ رہے ہیں اور یہ بنی امیہ کی اولادیں یہ کہہ رہی ہے کلب جوان چھبیس کروڑ لے کر کھا گیا تو میں کیوں لے کر کھاؤں گا آدھا آدھا ہوا ہوگا آدھا آدھا ہوا ہوگا آدھا دکر باقر مہدی صاحب نے لیا ہوگا آدھا میں نے کھا لیا ہوگا تو ان سے پوچھو کہ بقیہ تیرہ کروڑ کیا ہوئے آپ نے کھا لیے بیچارے کا مطب بھی نہیں چلنا ہے آپ کو معلومت دیکھ رہے ہیں بیچارے انتہائی غربت کے عالم میں ہیں انتہائی غربت کے عالم میں ہیں اور پوری زندگی انہی نے قوم کے لیے نشاور کر دی ہے تو یہ ایسے غدار جو خود چور ہیں لیکن چور کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے کو بچانے کے لیے چور چور کا شور بچاتا ہے وہ تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے تو یہ بنی امیہ کی اولادیں اپنے کو بچانے کے لیے یہ شور مچا رہی ہے فلا بیمان فلا بیمان فلا بیمان تو یہ ایک منہوس یہ خبیص سب سے بڑے بیمان قوم کے سب سے بڑے غدار یہی ہیں ان کو سزا ملنا چاہیے یہ سب سے بڑے غدار ہیں ایک سلوات بڑے بڑے نعواز ایک سلوات بڑے نعواز نعرے بیدری یہ انہیں باغ فدق گفت کیا ہے ان سے کم یہ نہیں ہے بدماش یہ بھی انہیں کی ہم کو تو لگتے کہ نسل وہی ہے وہی نسل ہے کیونکہ اگر ان کا اچھانبین کی جائے تو کہیں نہ کہیں سلسلہ بنی امیہ سے پھل جائے گا ان کا ایک سلوات بڑے بڑے اب لاحرے کے اب آئی گیا تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسل نہ رہ جائے انہیں نے بھی کچھ خواتین کے ایک فورس بنائی انہیں نے جو پردے میں رہتی ہیں کوئی فورس بنائی ہے کبھی کب پردے سے نکلے نہیں وہ لوگ اس کا بتاؤں خواتین ہی ہوں گی تو پردے بنائیتی ہیں اور فورس بنائی انہیں نے کہاے کے لیے کہ قوم کی جو دمینیں دوسروں قبضوں میں اس کو خالی کروائی جائے تو جاتے کون ہی شہدہ رہے جاؤ جا کر اپنی زنانہ فوج لے کر جاؤ مہاں کے اور جا کر مہاں خالی کرو آس کو کون ہی جا رہے ہو اپنی زنانہ فوج لے کر اور یاد رکھے کہ جتنے کترے جتنے لٹیا چور جتنے ایسے سب کچھ ہے سب وہاں مل جائیں گے سب ان کی فورس میں آپ کو مل جائیں گے صرف ایک مجرم جراسہ رسپیکٹیڈ مجرم ہے صرف ایک مجرم سب لٹیا چور یا گراکٹ یا اسی طرح کی سب حیث سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے جس کو پولیس نے چھوڑا چھوڑا گا انہیں اپنی فورس میں رکھا ہے پولیس نے چھوڑا چھوڑا صرف ایک رسپیکٹیڈ مجرم ہے کہ جسے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی ڈالی ہے پس وہ تو ایک رسپیکٹیڈ مجرم ہے ورنہ گراکٹوں سے بڑھ کر اور کیا اور کوئی نہیں ہے ایک صلوات بیجے برنہ آواز ایک صلوات برنہ آواز میں نے کہا کہ آخری مجلیت ہے تو کوئی قصر چھوڑنے نہ پائے ایک صلوات بیجے برنہ آواز جبھائے کیا ہسے جبھائے کیا ہسے یہیوہی وہ ہیں جنرین اسلام تو ہمیشہ اپنوں کے غداری سے اسلام کو نقصان پہنچا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا مشرکوں نے نقصان نہیں پہنچایا جو کلمہ گوچھ و نین ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے اسلام کے نقاب اوڑ کر رہا تھے انہی نے اسلام کے لقصان پہنچایا ہے لہذا رسول اللہ کے لڑائی جو پہلے گتیوہ آسان تھی لیکن مولا علی کے لڑائی سخت تھی کیونکہ منافقوں سے لڑائی تھی امام حسین کے لڑائی سخت تھی کیونکہ منافقوں سے لڑائی تھی امام حسن کے لڑائی سخت تھی کیونکہ منافقوں سے لڑائی تھی جو نماز بھی پڑھ رہے تھے جو روزہ بھی رکھ رہے تھے جو حج پر بھی جا رہے تھے جو اسلام کا نقاب ہو رہے تھے اب اسی لئے حسین کو کتنی سخص قربانیاں دینا پڑھیں اپنا سب کچھ دھٹا دیا حسین ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب ہٹانے کے لئے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے جو مقابلے میں ہے وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے وہ انسان کہلانے کے لاب جو سکینہ پر ظلم کر رہے ہوں جو علی اصغر کے گلے پر تین بھار کا تین بھار جو بچوں کو شہید کر رہے ہوں وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے وہ تو انسان کہنے کے لائے بھی نہیں ہے جو رسول کے نواسے کے پدن کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے بطن کو پامال کر رہے ہوں وہ انسان نہیں ہو سکتے ہاں جو بیبیوں کے سروں سے چادرے چھی رہے ہوں جو سکینہ کے کانوں سے گوشواریں چھی رہے ہوں اس طرح سے کہ کان کی لبے زخمی ہو جائے اور راستے بھر پتہ نہیں کتنے بچے تھے جو مر گئے اور ختم ہو گئے مگر ان ظالموں کو رحم نہیں آیا ان ظالموں کو رحم نہیں آیا ہاں عزداروں زیادہ تفصیل مزاہب کی انجائش نہیں ہے دو داغ ایسے جو اہلِ حرم کبھی نہیں بھولے بس بہت اثر مسائب دو داغ ایسے تھے جو اہلِ حرم کبھی نہیں بھولے کون سے دو داغ تھے ایک تو چادر چھن جانے کا ایک تو پیپردگی بازاروں درباروں میں داغ ایسا تھا جس کو اہلِ بیت کبھی نہیں بھولے جس داغ کو کبھی نہیں بھولے اور دوسرا داغ کیا تھا وہ داغ تھا کہ جتنے شہدہ کے لاشے تھے وہ بے کفن چھولی نہ کفن دے سکے نہ دفن کر سکے یہ دو داغ ایسے تھے جس کو اہلِ بیت کبھی نہیں بھولے ہیں اور اسی غم میں ایک بی بی نے اپنی جان دے دی تھی یہی مسائب میں یہاں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں دو میرا یہی مسائب پڑھ کے میں نے اس کو مکمل کر دوں اسی غم میں ایک بی بی نے اپنی جان دے دی تھی جس وزی لٹا و قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو امام حسین کے گھر میں سواریاں اترنے لگیں مدینے کی عورتیں تعدیت پیش کرنے کے لئے آنے لگیں عزدہ دارہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج چودہ سو سال بعد جب ایک معمولی ظاکر معمولی ظاکر کربلا کے مسائب پڑھتا ہے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں تو جب خود جناب زینب نے کربلا کے مسائب پڑھے ہوئے جب جناب امی لیلہ نے شہادت علی اکبر بیان کی ہوگی جب جناب امی فروہ نے پامالی قاسم بیان کی ہوگی تو کیا نہ ہوا ہوگا روایت کہتی ہے کہ مدینے کی عورتیں دیواروں سے اپنے سر ٹکر آ رہی تھی کہ اہلی بیت پر کیسے کیسے ظلم ہو گئے اہلی بیت پر کیسے کیسے ستم ہو گئے یہاں تک کہ پوری رات ماتم ہوا پوری رات ماتم ہوا صبح نمودار ہوتی ہے دھوپ نکلی سورج بلند ہو گیا تپش پیدا ہوئی اب روایت کہتی ہے کہ مدینے کی عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور ایک ایک بی بی کا بازو پر کر کے اور سمجھا بجھا کر دھوپ سے ہٹا کے سائے میں بٹھا دیتی ہیں اے بی بی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے درستائی میں بیٹھ جائیے اے بی بی دھوپ بہت تیز ہے درستائی میں بیٹھ جائیے روایت کہتی ہے کہ تمام بی بیوں کو اسرار کر کے مدینے کی عورتیں عورتوں نے سائے میں بٹھا دیا لیکن تاریخ کہتی ہے ابھی ایک بی بی ایسی ہے جو دھوپ میں بیٹھی بھی مدینے کی عورتیں ان کی خدمت نہیں پہنچیں اور ہاتھ جوڑ کر کہا اے شہدادی رباب دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے درستائی میں بیٹھ جائیے نناب رباب نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں مجھ سے نہ کہو کہ میں سائے میں بیٹھوں کیونکہ میں اپنے آقاں سے گہت کر چکی ہوں میں اپنے مظلوم وارف سے گہت کر چکی ہوں مدینے کی عورتوں نے پوچھا اے شہدادی آپ نے کیا اہت کیا کہ جب مجھے قیدی بنا کر اس طرف سے لے جائے گیا جہاں میرے آقا کا بے کفر لاشا تب کی بھی دھوپ میں پڑا ہوا تھا تو میں نے لاش کو خطاب کر کے کہا تھا اے میرے مظلوم آقا اے میرے مظلوم وارف اور یہ بیوار رباب کیا کرے اس کے سر پر چادر نہیں ہے اگر چادر ہوتی تو آپ کی لاش کو چادر سے ڈھام دیتی اور اس بیوار کے ہاتھ بھی مزیویں ہیں اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو خاکے کربلا اٹھا اٹھا کر آپ کی لاش پر ڈال دیتی لیکن یہ رب آپ کیا کرے نہ چادر موجود ہے نہ ہاتھ کھلے ہیں مگر اہت کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے اے مدینہ کی عورتوں مجھ سے نہ کہو کہ میں سائے میں بیٹھوں تاریخ گواہ ہے کہ بعد کربلا ڈیڑھ یا دو سال جنابِ رب آپ زندہ رہیم گھر کے سہن میں زندگی بسر ہو رہی تھی گھر کے سہن میں اے عرب کی تفتیوی دھو اس میں شہدادی رب آپ گھر کے سہن میں روایت کہتی ہے جنابِ رب آپ کے جسم کی خال چٹک گئی تھی رب آپ کے جسم کی خال چٹا گئی تھی شدید باریش ہو رہی تھی روایت کہتی ہے شدید باریش ہو رہی تھی جنابِ رب آپ اسی طرح کے گھر کے سہن میں بیٹھیہ رہی جو لوگ عرب کا موسم جانتے ہیں جانتے ہیں کہ عرب میں گرمیوں میں بارش رہی ہوتی عرب میں جالوں سردیوں میں بارش ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ شدید سردیاں تھیں تیز بارش ہو رہی تھی جنابِ رب آپ اسی طرح سے جنابِ سینب سے برداشت نہیں ہوا آگے بڑھتی ہیں جنابِ ربا آپ سے کہتی ہیں اے ربا آپ ہمارا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے جس طرح سے آپ نے حسین کا غم منایا ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں ملحسین کی بہن کی حیثیت سے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے سائے میں بیٹھ جائیے ربا آپ نے نقاط سے آنکھیں کھولیں کہ بی بی بارش ہو رہی ہے کہاں دیکھئے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے ربا آپ کہتی ہیں اے شہزادی مجھ پر پانی کی بارش ہو رہی ہے اور میرے آقا حسین وہ تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی یہ کہا اور نقاط سے آنکھیں بند کر لیں جنابِ زینب سمجھ گئی کہ ربا آپ ربا آپ ہٹیں گی نہیں بارش سے نہیں ہٹیں گی امامِ زینب الابدین کو آواز دی اے بیٹا زینب الابدین تم امامِ وقت ہو تم اپنی ماں سے کہو کہ بارش سے ہٹیں سائے میں آ جائیں امام نے آواز دی مادرِ گرامی بارش بہت تیز ہو رہی ہے آئیے سائے میں آ جائیے جنابِ ربا آپ نے آنکھ کھولی جنابِ زینب کو اشارت قریب بلایا اے شہزادی قریب آ جائیے اے شہزادی قریب آ جائیے اے امامِ وقت کا حکم ہے تعل نہیں سکتی مگر میں کیا کروں مجھ سے اٹھا نہیں جاروں اے شہزادی مجھ سے اٹھا نہیں جارہا ہے میری مدد کر دیجئے میری مدد کر دیجئے جنابِ زینب آ کے پر بازور سمالہ جنابِ ربا آپ کو سارا دے کر اٹھایا جب ربا آپ اٹھ رہی تھی تو زبان پر فریاد تھی پالنے والے بیوہ کے حد کی لاج رکھ لینا اے پالنے والے بیوہ کے حد کی لاج رکھ لینا اے امام کا حکمیں ٹال نہیں سکتی دو قدم چلی لڑکھلا کا زمین پر گری اب جو جنابِ زینب نے ہاتھ رکھا مانوہ روح پرواز کر چکی تھی ربا آپ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اے رہ حرم میں قرآن مر گیا اے ربا آپ تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تم بھی سکینہ اور علیہ السر کی طرح حسین کی خدمت پر پہنچی اے ربا آپ اے ربا آپ اے ربا آپ اے ربا آپ موسیقی 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 موسیقی